بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک جنتی عورت کون ہوتی ہیں وہ ہم بتا چکے ہیں ایک اچھا شوہر کیسا ہونا چاہیے اللہ تعالی نے اس پر کیا فرائض آیت کیے ہیں وہ بیوی کے فرائض سے کہیں زیادہ ہیں اللہ تعالی نے مرد کو عورت کا نگران بنایا ہے اللہ تعالی نے مرد کو ذمہ داری دے دی ہے کہ وہ عورت کا خیال کرے وہ عورت اس کی بیوی ہے بیوی کا سب سے بڑا سب سے پہلا حق یہ ہے کہ اس کو حق المہر دیا جائے نکاح کے وقت جو رقم تیہ ہو رخصتی کے بعد رخصتی سے پہلے ہی دے دینی چاہیے ہمارے یہاں عام طور سے بہت ساری بھاری مقدار میں حق المہر تیہ ہو جاتی ہے اور اسے کبھی نہیں دیا جاتا لکھ دیا جاتا ہے اتنے لاکھ اور ایک مزیدار جملہ نیچے لکھ دیا جاتا ہے اندتالب غیر معجل اندتالاک جس کا شریعت میں کوئی بھی عمل دخل نہیں ہے یہ تو ہو سکتا ہے کہ آپ ادھار کر لیں جیسے قرض ہوتا ہے لیکن اس کی بھی ٹائم لیمٹ ہوتی ہے حق المہر عورت کا پہلا حق ہے اور اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ اسے ادھار کیا جائے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ خوشی سے ان کے حق ان کی عجرت انہیں دے دیا کرو یہ مرد کی حیثیت اور استطاعت اور بیوی اور یا بیوی کے گھر والے ولی العمر کی مرضی کے مطابق نکاح سے پہلے تیہ ہونی چاہیے اور نکاح کے وقت ادا ہو جانی چاہیے عام طور سے ہمارے معاشرے میں حق المہر بخشوا لینے کا بھی رواج ہے جو کہ جائز نہیں ہے قرآن نے یہ حکم دیا ہے اس کی اجازت دی ہے کہ عورت اگر اپنی خوشی سے حق المہر پوری یا اس کا کچھ حصہ چوتھائی آدھی پوری جتنی چاہے آپ کو ماف کر دے اپنی خوشی سے تو پھر آپ خوشی خوشی کھائیں لیکن اس کا مطلب کہیں پر یہ نہیں ہے کہ اسے پریشرائز کیا جائے اس کو کہا جائے اس کو سکھایا جائے یا اسے لا کر اس پوائنٹ پر بیٹھا دیا جائے کہ ماف کر دو اور یا جب طلاق ہوگی تب ملے گی ایسا ویسا کچھ نہیں ہے حق المہر کا تعلق نکاح سے ہے طلاق سے نہیں اور نہ ہی یہ مرد کی شان ہے کہ وہ اسے بخشوائے دوسرا حق اس کا نان نفقہ ہے آپ جس عورت سے شادی کرتے ہیں آپ اسے اس کے گھر میں جیسے وہ والدین کے گھر میں رہ رہی تھی آپ کا فرض ہے کہ اسے ویسے رکھیں اگر وہ صاحب حیثیت تھی پہلے سے خدمتگاروں کی عادت تھی اس کو گھر کے کام کاش کرنے کے لیے نوکر چاکر ہوا کرتے تھے تو شوہر کا فرض ہے کہ وہ سب پروائیڈ کریں اور اگر بیوی اپنی خوشی سے اس حق سے بھی دست بردار ہو جائے تو پھر شوہر عیش کریں جو کہ عام طور سے بیویاں چاہتی نہیں ہیں جو ایسے گھرانوں سے بھی نہیں آتی جو میڈل کلاس یا لوور میڈل کلاس کی ہوں انہیں بھی اگر آپ اچھے سے رکھیں یا نوکر چاکر کی سہولت دیں تو وہ بہت خوش ہوں گی نہ کہ جو امیر کبیر گھرانوں سے آئیں اور آپ ان سے گھر میں چولا ہانڈی کرائیں یا ان سے جھاڑو پوچھا کرائیں تو وہ خوش ہوں ایسا ممکن تو نہیں ہے لیکن بہرحال یہ بھی اس کا حق ہے کہ اس کا خرچہ کھانا پینا رہنا سہنا اور جو لباس وہ پہننے کی عادی ہو وہ سارے کا سارا مرد پر فرض ہے اب مرد کی حیثیت اگر پہلی حیثیت عورت کی ہے اور دوسری مرد کی اب اگر مرد کی جو بھی حیثیت ہے جس طرح کی کمائی ہے اسے چاہیے کہ وہ اس طرح سے اگر اس طرح سے نہیں جس طرح سے عورت کا تھا تو اس طرح سے جس طرح سے اس کی کمائی ہے اسے رکھنے کا فرض ہے عورت کا حق ہے عورت کو تعریف سے بہت خوشی ہوتی ہے تعریف سچی ہو یا جھوٹی ہو اس کو بہت خوشی ہوتی ہے پوری دنیا آپ کو اچھا کہے آپ کو اتنا اچھا نہیں لگے گا یا اگر اچھا بھی لگے گا تو اتنا اثر انداز نہیں ہوگا اگر آپ کا شوہر آپ کی تعریف کرے بھلے جھوٹی ہی کیوں نہ کرے آپ کا دل بہت خوش ہوگا آپ دن بھر خوش رہیں گی اللہ تعالیٰ کے رسول علیہ السلام نے کبھی کسی کو جھوٹ بولنے کی ترغیب نہیں دی شوہر کا فرض ہے کہ وہ بیوی کے نازنخرے بھی اٹھائے اس سے محبت کرے اس پر پردے رکھے اسی اپنا لباس سمجھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آخری نصیحتیں جسے وسیعت کہا جاتا ہے جب وہ کی تو نماز کے لیے غلام کے لیے اور بیوی کے لیے کی کہ بیویوں کو ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جو بیویوں کو اور عورتوں کو حقوق دیئے ہیں اس سے پہلے کسی مذہب نے کسی شریعت نے نہیں دیئے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبے اپنی بیوی سے کسی بات پر خفا ہوئے تو کہنے لگے کہ زمانہ جاہلیت میں جب ہم اسلام نہیں لائے تھے تو عورتوں کی مجال نہیں تھی کہ وہ ہمارے سامنے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کوئی بات کر سکیں اور آج تم لوگ ہو کہ بحث کیا کرتی ہو آج تم لوگ ہو کہ سارا سارا وقت ہر بات کے کبھی انکار کر دیتی ہو کبھی بحث کیا کرتی ہو کبھی الڈ جاتی ہو اسلام نے تمہیں بہت حقوق نہیں دے دیے تو سیدنا عمر کی بیگم نے انہیں جواب میں کہا کہ عمر آپ کیا بات کرتے ہیں آپ کی بیٹی سیدہ حفظہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ محترمہ تھی عمل مومنین سیدہ حفظہ کا نام لے کر ان کی بیگم نے کہا کہ آپ کی بیٹی تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جواب دیتی ہیں ان سے بحث کرتی ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجات ہماری امہات المومنین آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہبی لیتی تھیں سنبی لیتی تھیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموش ہو جاتے تھے اپنی بیگمات کے ساتھ مل کر گھر کے کام کرتے تھے ان کا ہاتھ بٹاتے تھے آپ نے کبھی کسی زوجہ سے نہیں کہا تم میری خدمت کرو آپ ان کا ساتھ دیتے تھے آپ نے کبھی کسی کو نہیں ڈانٹا کبھی کسی پر انگلی نہیں اٹھائی کبھی کسی کے کام میں نقص نہیں نکالا کبھی تنقید نہیں کی تربیت کی خاطر اگر کسی زوجہ کو کبھی ٹوکا کسی بھی ام المومنین کی اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی سرزنش کی تو حقوق العباد کے لیے کی اپنی ذات کے لیے نہیں دوسروں کے لیے کی کہ دیکھو یہ مت کہو نام مت رکھو تنقید مت کرو غیبت مت کرو وہ بھی انہیں جنت میں لے جانے کے لیے کی ایک شوہر کا فرض ہے کہ جیسا خود کھائے بیوی کو کھلائے جیسا خود پہنے اس کو پہنائے اس کے کھانے پینے پہننے اڑنے رہنے سینے کا انتظام خود کرے اس کے بچوں کا بیوی کے ذمہ اللہ نے اولاد کی پیدائش تربیت رکھی ہے مرد کے ذمہ اللہ تعالی نے بیوی اور بچے دونوں رکھے ہیں اسی لیے قرآن نے وَلِلْرِجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةً مردوں کو شوہروں کو بیویوں پر ایک درجہ زیادہ بلند دیا ہے فضیلت دی ہے اللہ تعالی نے ایک لفظ قوام بولا ہے کہ یہ عورتوں پر نگران ہیں ذمہ دار ہیں کیونکہ یہ اپنا مال خرچ کرتے ہیں اَرْرِجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاء یہ مال خرچ کرتے ہیں یہ ان کی زندگی کی عزت کی جان کی مال کی حفاظت کرتے ہیں اللہ تعالی نے اسی لیے وہ جس پر چاہتا ہے جس کو فضیلت دیتا ہے اللہ نے اسی لیے انہیں بیویوں پر فضیلت بخشی ہے وَآخِرُ الدَّعْوَانَ عَلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَاسْسَلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُمْ